جی وآلیکم السلام دیکھیں اگر کوئی آپ کا جائز حق ہی مار رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت کوٹ میں جاتی ہے اس کا بھائی اس کو وراثت نہیں دے رہا اور بھائی نے وکیل کو پیسے کھلا دیئے ہوتا ہے نا ایسے رشوت دے کے پیسے کھلا دیئے اب یہ کوٹ میں جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا تو یہ ظلم سے بچنے کے لیے اگر وکیل کو رشوت دیتی ہے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر ظلم سے بچنے کے لیے تاکہ مجھے میرا حق ملے اس کو پتا ہے یہ رشوت دیے بغیر ملنی رہا ایسی صورت میں اگر یہ رشوت دیتی ہے یا کوئی دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا ایسی صورت میں لینے والے کو تو گناہ ملے گا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو بغیر پیسے لیے آپ اس کا حق دلائیں تو آپ کیوں پیسے لے کے اس کا حق دے رہے تھے دینے والے کو گناہ ایسی صورت میں نہیں ملے گا تو اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رشوت دیے بغیر مجھے میرا جائز حق بھی نہیں ملے گا تو پھر دینا جائز ہے لینا بہر صورت ناجائز ہے اور اگر ایسا نہیں آپ بلا وجہ رشوت دے رہے ہیں یا دوسرے کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہیں جو کہ عام طور پر اسی وجہ سے دی جاتی ہے تو پھر الراشی والمرتشی الاہما فننا پھر رشوت لینے والا بھی جہنم اور دینے والا بھی جہنمیوں